ماہ شعبان المعظم کی پندروی شب جسے ہم شب برات کے نام سے جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے بے شمار برکتیں اس رات کے اندر رکھی ہیں اور جب بھی یہ رات آتی تھی تو سارے لوگ اپنے اپنے انداز میں اپنے اپنے طریقے میں انتظامات کرتے تھے خوشیاں مناتے تھے اور مساجدیں سجائی جاتی تھی اپنے گھروں کو سجایا جاتا تھا بے شمار عبادتوں کے انتظام لوگ کیا کرتے تھے محافلوں کا انعقاد ہوا کرتا تھا لیکن افسوس اس سال جب یہ رات آئی ہے تو سارے ملک میں لوگ ڈاؤن کا ماحول ہے آپ مسجدوں میں نہیں جا سکتے بھیڑ اکھٹی نہیں کر سکتے کہیں بھی جا کر کے لیکن یاد رکھیں ضروری نہیں ہے کہ شب برات میں جو عبادت کی جاتی ہے جو نوافل پڑے جاتے ہیں وہ مسجد میں جا کر پڑھیں گے تب ہی آپ کے قابل و قبول ہوں گے ایسا نہیں ہے میرے عزیزو بظاہر مساجدوں کے دروازے آپ کے لئے بند ہیں لیکن یہ جو رات ہے نا بڑی عظیم و برکتو والی رات ہے اس رات کو ہمیں یوں ہی نہیں گزارنا ہے کہ چلو یا عرب مسجد میں تو جانی سکتے آپ گھری بیٹھے بیٹھے گزار دو اس رات کو پہلے جب یہ آتی تھی رات تو لوگ قبرستان میں جاتے تھے ایک ولی سے دوسرے ولی کے مزارات پر ہم حاضری دیتے تھے کبھی جو ہمارے آس پاس میں جتنے بھی اولیاء کرام کے مزاراتیں وہاں جا کر کے حاضری دیا کرتے تھے ہمارے جو مرہومین اس دنیا سے گزر گئے ہم ان کی قبروں پہ جا کر کے فاتحہ خانی کرتے تھے قبرستان میں روشنی کا انتظام کیا جاتا تھا گلی محلوں میں روشنی کا انتظام مساجدوں کو سجایا جاتا تھا لیکن اس بار اللہ اکبر کبیرہ بڑے افسوس کا مقام ہے کہ لوگ ڈاؤن اور لوگ ڈاؤن میں مسجدیں بھی بند ہیں رات کو حاضرین کو کہ آپ مسجد میں تو نہیں جا سکتے لیکن ہم مسجدوں کے دروازے بند ہیں نا آپ کے لئے لیکن آپ کے گھر کے دروازے تو آپ کے لئے کھلے ہیں مساجدیں ضرور بند ہیں لیکن رب کی رحمت کے دروازے تو بند نہیں ہے نا رب کی رحمت کے دروازے تو کھلے ہیں ہمارے لئے تو اللہ کو راضی کرنا ہے تو پھر اپنے گھروں میں ہی عبادتوں کا انتظام کیا جائے لوگ کہتے ہیں کہ یار اب تو شبی براج جو آئیے لوگ ڈاؤن میں آئیے ہم عبادتیں کیسے کریں گے ہم نوافل کیسے پڑھیں گے ذکر و اذکار کیسے کریں گے میں کہتا ہوں یار تمہارے گھر بند تھوڑی نہ ہو گئے اپنے گھروں میں مسلح بچھائیں اللہ کا ذکر کریں اللہ کی تذبیح بیان کریں اللہ کی حمد بیان کریں اللہ کی تعریب بیان کریں رب کی بارگاہ میں سجدہ کریں قرآن مقدس کی تلاوت کریں نبی پر درود و سلام کے نظرانیں پیش کریں تو رب کعبہ کی غسم اس کے صدقے میں آپ کے گھر میں بھی خیر و برکتیں نازل ہوں گی اور ہمارا یہ ایمان ہے یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائے گا یہ جو وبا پھیلی ہے یہ جو بیماری پھیلی ہے یہ بھی ہم سے دور ہو جائے گی لیکن میرے عزیزو کرنا یہی ہے ہمیں عبادت کرنی ہے اس رات کو کسی غلط کام میں نہیں گزارنا ہے ہم نے یوں تو بہت ساری راتیں آتی ہیں چاہیں تو ہم کبھی بھی عبادت کریں اللہ رب العزت کی لیکن یہ رات بڑی عظیم رات ہے بڑی برکتوں والی رات ہے یہ گناہوں سے توبہ کریں آپ تو انشاء اللہ الرزیز دعا رد نہیں ہوگی بلکہ آپ کی توبہ قبول ہو جائے گی لیکن آپ کو دل سے سچی اور پکی توبہ کرنا پڑے گی ایسا نہیں ہے کہ یار کوئی شرابی تھا وہ توبہ کرنے آیا ہے اللہ مجھے معاف کر دے آج کے بعد میں شراب نہیں پیوں گا پھر شبے برات گزری اگلے دن اس نے پھر پیک لگا دی توبہ کرنے والے یار ایسے بھی ہوتے ہیں کوئی زنا کرنے والا ہے پھر اس نے توبہ کی پھر وہ زنا میں دوبارہ ملوث ہو گیا کوئی سود اور بیاج کھاتا تھا اس نے توبہ کی پھر وہ اسی کام ملوث ہو گیا تو یہ کیسی توبہ ہے میرے دوست یہ کیسی توبہ ہے میرے عزیز یار توبہ کرنا ہے تو پختہ توبہ کرو پختہ توبہ کرو پختہ توبہ کرو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ ہاں ہم شراب پیتے تھے اے اللہ آج سے تیری بارگاہ میں ہم توبہ کرتے ہیں آج کے بعد کبھی شراب نہیں پھنیں گے توبہ کریں کہ ہم کسی غلط کام میں ملوث تھے غلط کاموں کو کرتے تھے ہم توبہ کرتے ہیں اللہ آج کے بعد اس غلط کام کی طرف نہیں جائیں گے تو ہمیں ہدایت آتا فرما تو جب ایک چیز سے ہم نے توبہ کر لی کسی بھی غلط کام سے پھر اس کام کی طرف نہ جائیں تو یہ جو رات ہے یہ گناہوں سے توبہ کرنے کی رات ہے اللہ رب العزت اپنے بندوں کو بے شمار اپنے بے شمار بندوں کی مغفرت فرماتا ہے اس رات میں بے شمار لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں بہتر مقام دیا جاتا ہے لیکن یار ہو تو صحیح کوئی رب کو راضی کرنے والا ہے ہو تو صحیح کوئی اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑ آنے والا ہو تو صحیح کوئی توبہ کرنے والا مسجدوں میں نہیں جا سکتے لیکن اپنے گھروں میں انتظامات کریں مسجدوں میں نہیں جا سکتے اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت کریں قبرستان نہیں جا سکتے اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنے مرہومین کو اسالے سواب کریں آپ کسی ولی کے مزار پر نہیں جا سکتے وہاں جا کر کے فاتحہ خانی نہیں کر سکتے تو اپنے گھر میں رہ کر کے ان اولیاء کرام کے نام کی فاتحہ خانی کی جائے عبادتیں کریں تو گھر میں کریں سجدہ کریں تو گھر میں کریں قیام کریں تو گھر میں کریں تلاوت کریں تو گھر میں کریں نبی پر دودھ پڑھنا ہے ذکر و ازگار کرنا ہے سارے کاموں کو گھر میں کریں مساجدوں میں نہیں جا سکتے لیکن یاد رکھنا رب کی رحمت کے دروازے بند نہیں ہیں وہ کھلے ہوئے ہیں ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں